اور سب سے خراب ترین چیز جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے سب سے خطرناک چیز جس سے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو منع کیا ہے وہ کیا ہے شرق توحید کا اپوزٹ شرق اور شرق کے تعلق سے بات آ چکی ہے کہ شرق اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے کوئی حق کسی اور کے لئے خاص کیا جائے شرق کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ مکمل فساد ہے بگاڑ ہے شرق جہاں بھی پائے جائے گا وہ مکمل بگاڑ ہوگا یعنی جو حق اللہ کا تھا ہم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی اس میں ملا لیا ہم نے جیسے کہ دنیا کے نظام کو آپ بگاڑ دیں اگر ان کی جگہوں سے آپ نے اس کو ہٹا لیا ایسے ہی اللہ رب العالمین کے شرعی جو احکام ہیں ان احکام میں اگر کوئی شخص گربڑی کر رہا ہے اور رب کے حق کو کسی اور کو دے رہا ہے تو فساد اور بگاڑ کے راستے پر چل رہا ہے اور چلا رہا ہے اور دلوں کے اندر اس سے حسرت ہوگی افسوس ہوگا اور بدن کے اندر دنیا کے اندر آخرت کے اندر یہ نقصان ہی نقصان ہوگا تباہی اور تباہی ہوگی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر آخرت کے اندر خیر چاہتا ہے تو وہ توحید کے راستے ہی سے مل سکتا ہے اور شر اور بلا اور فتنے اور فساد اور بگاڑ اور حسرت اور افسوس اور ندامت اور شرمدگی تکلیف اور ذرہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر یہ سارا کا سارا شرق کے راستے ہی سے ہم تک پہنچ رہا ہے خلاصہ اللہ رب العالمین کے جو بھی احکام ہیں جو بھی عوامر ہیں رب کریم کے یہ سارے کے سارے احکام یہ دل کی غزہ ہیں اور جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے جو ممنوعات اور محرمات ہیں یہ سارے کے سارے دل کی بیماریاں ہیں دل کے امراض ہیں اور دل کے زخم ہیں جو اس راستے سے ہمارے دلوں کو حاصل ہو رہے ہیں اگر کوئی شخص اپنے دل کو طاقتور بنانا چاہتا ہے تو رب کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے وہ اس مقام تک مہن سکتا ہے اور دل کو کمزور کرنا چاہتا ہے اسے زخمی کرنا چاہتا ہے اسے بیماریوں میں ملووث کرنا چاہتا ہے تو وہ حرام کردہ چیزیں منحیات جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں اس میں اپنے آپ کو شامل کریں تو وہ شخص بیمار ہو جائے گا وہ شخص مریض ہو جائے گا وہ شخص زخمی ہو جائے گا ذرا اس کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا یا ایوالذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحیب اے ایمان والو تم مان لو استجیبوا للہ اللہ رب العالمین کی حکم پر لبے کو رسول کی حکم پر لبے کو جب وہ آپ کو آواز دیں جب آپ کو بلائیں کیا پائدہ ہوگا لما یحیی کو اس سے آپ کو زندگی ملے گی یعنی دل کو حیات اگر ملے گی دل کو زندگی اگر ملے گی تو اللہ کے حکم کو مان کر کے رب کریم کے احکامات کو تسلیم کر کے تو ہم اگر اپنے دلوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ دل طاقتور بنے تو کس راستے سے ہوگا احکامات کی پابندی کر کے وہ احکامات کس باب میں عقیدے سے لے کر کے اخلاق اور آداب تک جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر اگر ہم نے اس کی پابندی کیا تو دل کے اندر پائے جانے والی بیماریاں دور ہوں گی اس کے اندر کی کمی ختم ہوگی اور اس کو قوت اور طاقت نصیب ہوگی اسے حاصل ہو جائے گی اس دل ورنہ اگر ان غزاؤں سے اس دل کو اگر آپ نے محروم کر دیا تو گھوکا ہو جائے گا دل پیاسا رہے گا وہ دل وہ تڑپے گا اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا اسے بیچہ ہی نہیں ہوگی لیکن وہ بیچہ ہی نہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے آپ دیکھائیں دنیا والوں میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ رب کریم نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے کیا کچھ ایسی چیز جس کی وہ تمنا کریں اور ان کے پاس نہ ہو سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن وہ بہت بری موت کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی موت خود آپ لے لیتے ہیں پاسی اپنے گلے کا بھندہ بنا کر کے اور دے بیٹھتے ہیں پنکوں سے لٹک جانا چھلانگ لگا دینا وغیرہ وغیرہ اس قدر وہ اپنے آپ سے تھک چکے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لئے تیار رہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا چیز ہے جو انہیں اس نتیجے تک لے جاتی ہے اور کیا ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہ بھوک اور پیاس سے جب وہ بیتاب ہو جاتے تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے کیسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو دو پتھر باندھ لیتے مہینہ مہینہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چولے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی یہ صورتحال ہونے کے باوجود وہ لوگ اس طرح کی خودکشی کیوں نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں سکون حاصل تھا ان کے دل زندہ تھے ان کے دل میں قرار تھا ان کے دل کے اندر بیچینی نام کی چیز نہیں تھی دل ان کا ٹھوس اور مضبود تھا دل کی ساری غزائیں انہیں حاصل تھی جو ان کے جسم کو سبھالہ دے رہی تھی جسم کی کمزوری اس دل پر غالب نے ہو پا رہی تھی کمزور دل کو وہ مضبوط دل کمزور جسم کو وہ مضبوط دل سبھال لیتا تھا کیا آپ نے دیکھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض روایتوں میں انی ابیتو یتعمونی ربی ویسقینی رات کے وقت میں رات گزارتا ہوں میں اور میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے رات میں جب آپ سو جاتے ہیں تو ہمارا رب ہم کو کھلاتا پلاتا ہے یعنی ہماری بھوک اور پیاس اس کھانے اور پانی سے دور ہو جاتی ہے کیا یہی مطلب ہے اس کا قیام اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے قیام اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے جس کا تذکرہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پیسلے گناہوں کو معاف کر دی کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا اکونو عبدن شکورا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بھرو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شکر گزاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہوتے رب کو یاد کرتے اس کا ذکر کرتے اس کا شکر کرتے اس کی عبادت کرتے اس کی بندگی کرتے یہ ان کا حال تھا کہ رات میں سوتے کم اور عبادت کے لیے کھڑے زیادہ ہوتے تھے خاص طور سے پچھلے پہر میں رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر کے توبہ اور استعفار کرتے ایسا کرنے سے انہیں کیا حاصل ہوتا جسم میں کھانا چلا جاتا جسم تو جیسے پہلے تھا ایسے بعد میں بھی ہے لیکن جسم کی اس کمزوری پر دل کو جو خوراک اطاعت کے راستے سے ملتی تھی عبادت کے راستے سے مل لہی تھی ذکر و اذکار کے راستے سے تلاوت قرآن کے راستے سے اس جسم کو اس روح کو اور اس دل کو جو غذا حاصل ہو رہی تھی یہ غذا اس کھانے اور پانے کی قوت سے کہیں بڑھ کر کے تھی جو ان کو قائم کی ہوئی تھی ان کے عزم اور ارادے میں کبھی کمزوری نہیں دیکھنے میں آتی تھی کیوں؟ اس لئے کہ جسم تب کمزور پڑتا ہے جب دل کمزور ہو جائے ایک اچھا تندرس بھلا معلوس انسان اور امامول امامولی چیز سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے نہیں ہو پائے گا ہم سے جبکہ اس کے مددے مقابل ایک دوسرا شخص جو کی جسمانی اتوار سے کمزور لیکن بڑے بڑے مسائل کے لئے وہ اکیلے کھڑے ہو جانے کے لئے کافی ہوتا جیسا کہ حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہوئے تو ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو کسی نہ کسی مسئلے کے اندر گریفتار نہ ہوا ہو کمزوری اس کے اندر نہ آئے ہوئی ہو کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے حفاظت ارتداد کے موقع پر حضرت عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے فرمائی دبلے پتلے تھے جسمانی اعتوار سے اتنے مضبوط نہیں تھے لیکن جو مضبوطی تھی وہ کس چیز کی تھی اسی دل کی مضبوطی تھی اور دل کی یہ خوراک ہے اطاعت اور بندگی اور خیر کے یہ کام دراصل اسلام کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ جہاں جسم کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے جہاں جسم کو قوی اور طاقتور بنانے کا حکم دیتا ہے وہی جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی طاقتور بنانے کا حکم دیتا ہے توازن برقرار رہے اور وہ مسلمان جو طاقتور ہو وہ کمزور مسلمان سے اللہ کے نزدیک افضل ہے المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف تو یہاں قوی اور ضعیف مومن کی بات ہو رہی ہے تو یہ قوت اور ضعف جہاں جسمانی اعتبار سے مراد ہو سکتی ہے وہاں دل کے اعتبار سے بھی یہاں مراد ہے کہ دل کے اعتبار سے کمزور دل کے اعتبار سے طاقتور اور یہی وجہ ہے حسن پسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں سے جو بہت آگے نکل گئے وہ زیادہ نماز اور روزے پڑھ کر کے نہیں لیکن ان کے دل کے اندر جو ایمان اور یقین کامل بیٹھ چکا تھا راسخ ہو چکا تھا اس کی بنیاد پر وہ اور لوگوں سے بہت آگے نکل گئے سبقت کر گئے بھائیو ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی اس خوبی کو جو انسان کی بہت بڑی حاجت ہے بہت بڑی ضرورت ہے اور انسان مسلمانوں کے علاوہ یہ ساتھ ستری غزہ نہیں پاتے ہیں اس لئے بہت بڑے بڑے مشکلات کے اندر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور اسی غزہ کو حاصل کرنے کے لئے وہ کسی کے سامنے بھی سر جھکا دیتے ہیں بس انہیں وہ کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچا دے ان کے سمجھ میں آ جائے انسان کو خدا مان لیتے ہیں انسان کو وہ اللہ مان لیتے ہیں اپنا رب مان لیتے ہیں انسان کو کیونکہ وہ انسان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے دیالو ہے اور یہ ہمارے لئے آقا کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ ہمارے لئے نباہ کرتا ہے فائدہ کرتا ہے اور اس کو انسان اپنا رب بنا لیتا ہے اپنا اللہ بنا لیتا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ انسان مجبور ہے اس غذا کے لئے تڑپ رہا ہے جو اس غذا کو حاصل کے بغیر انسان موت کی نید میں جا سکتا ہے تو یہ غذا اگر صاف ستری انسان کو مل جاتی ہے رب کی طرف سے اتاری ہوئی وحی کی شکل میں مل جاتی ہے تو صاف ستری غذا پاکر کے وہ طاقتور ہو جاتا ہے لیکن وہی غذا اگر صاف ستری نہیں ہے گندی غذایں ہیں یعنی وحی کے علاوہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو اس روح کو اور تڑپاتی ہیں کسی اور کے سامنے آپ جھکیں گے کسی اور سے آپ منتیں مانگیں گے آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے دل کو سبون پہنچا رہے ہیں یہ سب کر کے کیونکہ انسان مجبور ہے حصہ کرنے پر اپنے دل کو منانے کے لئے دل کی غذا مہیا کرنے کے لئے ہر شخص جھکتا ہے جب تک جھکے گا نہیں انسان کی انسانیت پورے طور پر مطمئن نہیں ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے سامنے جھکے اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو یہ صاف ستری غذا دے کر کے انسان کے دل کو طاقتور بناتا ہے جیسے کی اس کے جسم کو طاقتور بنانے کے لئے وہ صفائی اور ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے اور کھانے اور پینے سونے اور جاگنے اور اس کے علاوہ بہت سارے نظام کو بتا کر کے لاغو کر کے ان کے جسمانی نظام کو بھی اعلیٰ ترین جسم بنانے کا حکم دیتا ہے دیکھیں کہا گیا ہے کہ مومن کتنی اتڑیوں سے کھاتا ہے ایک اور کافر سات المومن یا کلو فی مین واحد والکافر یا کلو فی سبعت امعان سات اتڑیوں سے کھاتا ہے یعنی وہ کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے کیونکہ اس کے لئے کھانے کے علاوہ ہو کوئی چیز یہاں پہ ہے ہی نہیں کہ جس کے لئے وہ اپنے دل دماغ کو تازہ رکھ سکے دل دماغ کو تازہ رکھنے کے لئے پیٹ کے اندر اتنی غذا جانی چاہیے جس سے وہ جسم کو کھڑا کر سکے کھڑا رکھنے میں وہ اس کے لئے مددگار ہو سکے لیکن اگر وہ روح کو دبا رہی ہے اور اس کے راستے کی رکاول بن نہیں ہے جیسے کہ کفار کر رہے ہیں تو پھر اس کی اپنی معنویت ان کھانوں کے ذریعے سے جو حاصل ہونی چاہیے وہ نہ حاصل ہو کر کے ہیوان جیسا ہیوان جیسا کھان پان جب اس کا جاری رہے گا تو عمل بھی اس کا ہیوان جیسا ہی ہوگا کیونکہ ہیوان کا میراج پیٹ اور پیٹ کے نیچے کی چیزیں ہیں شہوات جسے کہتے ہیں یہ ہیوان کا میراج اور انسان یہ اپنا مقصد نہیں اسے ذریعہ بناتا ہے تاکہ اپنے دل دماغ کو آسمان کی بلندیوں کے اوپر لے جا سکے اچھے اور بھلے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر لا سکے یہ تب ہی ہوگا جب وہ اپنے کھانے پینے کی نظام کو صحیح اور درست سمت دے سکے سونے اور جاگنے کے بولنے اور چالنے کے بیٹھنے اور اٹھنے کے ساتھی بنانے وغیرہ ان سارے نظاموں کو اگر اٹھی کرتا ہے تو اپنے جسم کو طاقتور بناتا ہے صحیح بناتا ہے درست بناتا ہے بھائیو یہ ہے اسلام کی وہ خوبی جو غذا کے راستے سے اپنے ماننے والوں کو عطا کرتی ہے اور یہ غذا جیسا کی میں نے ذکر کیا اس کا سرچشمہ اور اس کی بنیاد توحید ہے اور اس توحید کو اس توحید کے درخت میں پانی ڈال کر کے اسے مضبوط بنائے رکھنے کا جو ہنر ہے جو گن ہے جو ذریعہ ہے وہ ہیں عبادات توحید کے شجر توحید کے درخت کو مضبوط اور ہرہ بھرہ رکھنے کے لئے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ درختوں کو دیکھ لیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پودے آپ کے درخت آپ کے ہریالی والے چیزیں یہ ہمیشہ ہری بھری رہیں ہمیشہ پھل دیتی رہیں ہمیشہ کام میں آتی رہیں تو جتنا آپ اس کی نگہبانی کریں اسے وقت وقت پر پانی دیں بہت ساری چیزیں اسے دیں اسی قدر وہ مضبوط ہوگی اور ہری بھری رہیں گے سیم وی معاملہ عبادات کا ہے عبادات یہ وہ چیزیں ہیں جس راستے سے انسان شجرے توحید کو ہمیشہ توانا رکھتا ہے ہمیشہ ہرا بھرا رکھتا ہے ہمیشہ اسے تناور بنا کر کے رکھتا ہے اور یہ تب ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کے فرض کیے ہوئے ساری عبادتوں کو جو بھی فرائض اسلام ہیں اس کا پورا پورا خیال کریں ساری عبادتوں کو